گزارش ہے جناب زہر سلطان پوری صاحب سے ایک تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہے نعر سلواز سے استقبال کریں حاضرین مرفیل سلام علیکم سب سے پہلے آپ سبی حضرات کو اس جشن میں وارد بات پیش کرتا ہوں لعظہ فرمائیں گے مطلب میں کیسے کروں مدہے سرکار ابو طالب میں کیسے کروں مدہے سرکار ابو طالب میں کیسے کروں مدہے سرکار ابو طالب احمد سے کوئی پوچھے میارے ابو طالب جو اہل نجاست ہے وہ آہی نہیں سکتے تطہیر کا مرکز ہے دربار ابو طالب جو اہل نجاست ہے وہ آہی نہیں سکتے تطہیر کا مرکز ہے دربار ابو طالب شاہد ہے ہر ایک لمحہ احمد کی حفاظت کا کفار کی شہرگ پہ حیوار ابو طالب کفار کی شہرگ پہ حیوار ابو طالب اسلام کے گلشن کو سیچا ہے لہو دے کے اسلام کے گلشن کو سیچا ہے لہو دے کے شاداب ہو کیوں کرنا اشجار ابو طالب میں کیسے کروں مدہے سرکار ابو طالب ان سے مطلع پیش کرتا ہوں لہذا فرمائیں گے ایک بلند ترین سلوان پلیں حضرات مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں دیکھ کر میدان میں تحریر شبر کا مزاد دیکھ کر میدان میں تحریر شبر کا مزاد آج خود اترا رہا ہے تیغ حیدر کا مزاد شام کے دربار میں عابد نے حاکم سے کہا مطلع پیش کرتا ہوں آو تر تجھ پے نہیں جچتا ہے ممبر کا مزاد سب دو شریعت میں پیش کروں اور اس کے بعد اس کلام کو ضحمت تمام آو تر تجھ پے نہیں جچتا ہے ممبر کا مزاد کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے فاطمہ پہچانتی ہے اپنے نوکر کا مزاد فاطمہ پہچانتی ہے اپنے نوکر کا مزاد اس لیے درتا ہے دشمن خامنائی سے زہر ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہ بر کا مزاد ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہ بر کا مزاد اس لیے درتا ہے دشمن خامنائی سے زہر اس لیے درتا ہے دشمن خامنائی سے زہر ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہ بر کا مزاد ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہ بر کا مزاد خود اپنی ہار کا پیغام لے کے آئے ہیں خود اپنی ہار کا پیغام لے کے آئے ہیں وہ ایک سر جو سریعام لے کے آئے ہیں وہ ایک سر جو سریعام لے کے آئے ہیں انہی کو شرک نظر آ رہی ہے نظر و نیاز جو ذلع شیرہ میں اسلام لے کے آئے ہیں جو ذلع شیرہ میں اسلام لے کے آئے ہیں بگاڑ پاؤ گے کچھ بھی نہ مر جائیت کا وہ جتنے غربیں ہیں ناکام لے کے آئے ہیں بگاڑ پاؤ گے کچھ بھی نہ مر جائیت کا وہ جتنے غربیں ہیں ناکام لے کے آئے ہیں یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں یزید ڈر کے تو یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں سواہ لے کے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں جو کہنا ہر تو علیہ السلام بھی کہنا جو کہنا ہر تو علیہ السلام بھی کہنا یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں یہ آج یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں جو کہنا ہر تو علیہ السلام بھی کہنا یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں یہ آج شہ سے یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا یزید ڈر کے تو کربوں بلا نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں جو کہنا ہر تو علیہ السلام بھی کہنا یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں یہی سے ایک مطلع اور دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں لعظہ فرمائیں گے جوہاں ہندوستان نے کلامیں پڑھ رہا ہوں ہم تک بھی پہنچا رہا ہوں کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا لے کے تو چلو میں پانی دوبو مل اے حرمولا لے کے تو چلو میں پانی دوبو مل اے حرمولا ایک بچے سے سرے میدان رسوہ ہو گیا جو شیر میں کوئی دیرے جا رہا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا میرے پاس شیر نہیں ہے ایک بچے سے سرے میدان رسوہ ہو گیا ایک حقیقت اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علمہ اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علمہ یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بھوڑا ہو گیا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بھوڑا ہو گیا ایک سلوات پہنے حضرات ایک مطلع سمجھ رکھا ہوں جی بس ایک مطلع پیاس کے شہر میں اب وہ بھی اماں چاہتی ہے پیاس کے شہر میں اب وہ بھی اماں چاہتی ہے ہر کی آمد علی اکبر کی ازاں چاہتی ہے ہر کی آمد علی اکبر کی ازاں چاہتی ہے حضرات یہ شہر ملازہ فرمائیں گے یہ کرم خاص ہے زہرہ کا ازاداروں پہ یہ کرم خاص ہے زہرہ کا ازاداروں پہ بھیج دیتی ہے جسے بی بی جہاں چاہتی ہے بھیج دیتی ہے کیونکہ قرآن کی کرنا ہے تلاوت اس کو گردن شاہ سرے نوکے سے نا چاہتی ہے بے نمازی ہو کوئی اور وہ روئے شہ پہ بے نمازی ہو کوئی اور وہ روئے شہ پہ حضرت فاطمہ زہرہ یہ کہاں چاہتی ہے ہر کو ہی جا نہیں سکتا کبھی جنت میں زہرہ ساتھ وہ سجدے کے ماتم کا نشاہ چاہتی ہے زہر سلطان پوری صاحب بارگاہ مولا میں پھر ایک مرتبہ جلال پور نے ثابت کیا ہے کہ یہاں پر شیر جب پڑھے جائیں گے تو میں داد دوں گا یزید ڈر کے تو کربو بلا نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں اور آپ نظات نے داد دے کے یہ ثابت کر دیا کہ جلال پور کے محفر میں جو لوگ آتے ہیں وہ شیر سننے کے لئے آتے ہیں مگر آج ایک بات کا اور احساس ہوا میری جانکاری میں ایک اضافہ اور ہوا کہ جلال پور میں اگر زیادہ سن پڑھا جائے گا تب بھی نہیں سنا جائے گا یہ بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے میری جانکاری میں کہ یزید ڈر کے تو کربو بلا نہیں آیا یزید ڈر کے تو کربو بلا نہیں آیا سلیم بلان پوری صاحب آ چکے ہیں یزید ڈر کے تو کربو بلا نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں بھائی جلال پور سے ہی تو نظامت سیکھی ہے کہ یزید ڈر کے تو کربو بلہ نہیں آیا ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں اسی جلال پور سے مرہوم جعفر جلال پوری نے آواز دی کہ یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد بگر وہ سارے زمانے پچھا گئے سجاد جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے سجاد جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے سجاد پوری دنیا کہہ رہی تھی جلال پور نے الگ سے شیر کہا کہ دست عثمت میں شہادت کے نگینے آگئے یہ جلال پور ہی کہہ سکتا ہے اور اس شیر کو جلال پور سنی سکتا ہے دست عصمت میں شہادت کے نگینے آگئے ایک کعبے کے لیے کتنے مدینے آگئے اچھا پوری دنیا کے شاعروں نے کہا پوری دنیا کے ساگروں نے کہا پوری دنیا کے شاعروں نے کہا کہ فوج یزید رو رہی تھی فوج یزید رو رہی تھی فوج یزید آسو بہا رہی تھی اگر جلال پور بھی یہی کہہ دیتا تو جلال پور جلال پور نہ ہوتا دست عصمت میں شہادت کے پسینے آگئے دست عصمت میں شہادت کے نگینے آگئے ایک کعبے کے لیے کتنے مدینے آگئے دیکھ کر اس غر کی آنکھوں میں مشیعت کا جلال تیر اندازوں کے آنکھوں میں پسینے آگئے دیکھ کر اس غر کی آنکھوں میں مشیعت کا جلال تیر اندازوں کے آنکھوں میں پسینے آگئے اسے کہتے ہیں جلال پور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعرہ شعر سنائیں